اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستوں آج آپ سبھی کے لئے ماں کی دعا کا اور ساتھی حصت اللہ کی قدرت کے قشمے کے حوالے سے آج کا واقعہ ہونے والا ہے اس لئے ویڈیو کو ضرور آخر تک دیکھئے گا دوستوں میں اس واقعی کی تصدیق تو نہیں کرتا کہ یہ واقعہ سچا ہے یا جھوٹا ہے لیکن دوستوں اس واقعی کو دیکھنے کے بعد یقینی آپ کو عبرت ضرور حاصل ہوگی کہ اللہ کی ذات سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے دوستوں آپ کو بتا دوں کسی گاؤں کے اندر ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ رہا کرتا تھا کافی زدہ منت سماجتوں کے بعد اللہ تعالی نے ان کو ایک اولاد کی نعمت عطا کی دوستوں وہ جو اولاد ہی وہ کوئی اور نہیں ان کا بیٹا تھا ایسے میں آپ سبھی کو بتا دوں کچھ ہی دنوں کے بعد اچانک ہی شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے اب بیوی جو ہے وہ تنہا ہو جاتی ہے اور ساتھ میں اس کا ایک بیٹا ہوتا ہے بڑی مشکلوں کے ساتھ ماں جو ہے وہ اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے وقت گزرتا رہتا ہے اور ایسے میں ماں جو ہے وہ ہمیشہ اپنے بیٹے کے سامنے یہ بات کہا کرتی تھی کہ بیٹا میں نے تمہاری ہر ضرورت کو پورا کرا ہے لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم میری ایک ضرورت کو پورا کر دو یعنی میں اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے تو مکہ مدینہ یعنی حج کے ادائی کرنے کیلئے نہ جا سکی لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم میری خواہش کو پورا کرو اور مجھے یقین ہے اللہ کے ذات کے اوپر وہ ضرور تمہارے ذریعے ہی کوئی نہ کوئی ایسا ذریعہ بنائے گا کہ جس کے ذریعے ہم لوگ حج کی ادائیگی کرنے جائیں گے دوستوں بچپن سے ہی بیٹا جو تھا وہ ان باتوں کو سن رہا تھا اور ایسے میں بچے کے دل کے اندر یہ بات پورے طریقے سے بیٹھ گئی کہ یقیناً میری ماں نے میرے لئے بہت کچھ سہا ہے اور بڑی ہی پریشانیوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ محنتوں کے بعد اس نے مجھے پال پوس کر اتنا بڑا کیا ہے ایسے میں چاہے مجھے کیسے بھی جوب ملے کیسا بھی کام ملے میں ضرور وہ کام کروں گا اور دھیر دھیر کر کے پیسہ جمع کروں گا تاکہ میں اپنی ماں کی خواہش کو پورا کر سکوں اور ماں جو ہے وہ حج کی ادائیگی کر سکے دوستوں بڑی ہی مشکلوں کے بعد اس شخص کی جوب لگتی ہے اور وہ وہاں بڑی ہی محنتوں سے کام کرنے لگتا ہے میرے پیارے دوستوں بہت ہی زیادہ مشکلوں کے بعد تھوڑے تھوڑے پیسے جمع ہونے لگے اور آخر کار کچھ سالوں کے بعد آدھے پیسے حج کے ادائیگی کرنے کے لئے جمع ہو گئے لیکن دوستوں تبھی اچانک اسی کے آفیس میں ایک شخص تھا جو کہ اس لڑکے کا دوست تھا اچانک ہی وہ جو دوست ہے وہ اس لڑکے کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اچانک ہی پیسوں کے ضرورت پیش آ گئی ہے اور میں بہت لوگوں کے پاس گیا ہوں کسی نے میری مدد نہیں کی ہے اگر مجھے پیسے نہ ملے تو ایسے وقت میں میرے بیٹے کی حالت جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو جائے گی اور اس کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے اس لئے اچانک ہی مجھے ان پیسوں کے ضرورت پیش آ گئی ہے تم نے مجھے بتایا تھا کہ تم حج کی اداگی کرنے کے لئے پیسے جمع کر رہے ہو ایسے میں وہ پیسے تم مجھے ابھی دے دو میں تمہیں دھیرے دھیرے کر کے وہ پیسے سارے لوٹا دوں گا میرے پیادے دوستوں کہیں نہ کہیں آپ یہ دوسرے جانے بھی جو شخص تھا یہ پریشانی کے عالم میں آ گیا کہ اب کروں کیا یعنی سالوں میں نے جمع کر آیا تب جا کے آدھے پیسے جمع ہوئے ہیں اور اگر اس شخص کو میں نے وہ پیسے دے دیئے تو مجھے اور وقت لگ جائے گا حج کی اداگی کرنے میں لیکن دوستوں ایسے میں اس نے یہ سوچا کہ اگر میں نے ابھی پیسے نہیں دیئے تو اس شخص کا جو بیٹا ہے وہ دنیا فانی کو چھوڑ کے جا سکتا ہے اسی لئے مجھ سے زیادہ اس کو اس پیسے کی ضرورت ہے اور ایسے میں وہ پیسے اپنے دوست کو دے دیتا ہے دوستوں دوست جو ہے وہ خوشی خوشی ہسپیٹل جاتا ہے اور وہاں جا کر اس فیس کو بھر دیتا ہے اور پھر اس کے بیٹے کا علاج ہونے لگتا ہے اور کچھ ہی دنوں کے اندر اس کا بیٹا جو ہے وہ تندرست ہو جاتا ہے دوستوں آپ کو بتا دو پھر اچانک ہی کچھ دنوں کے بعد ہی آفیس میں تمام لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آفیس میں پوری محنتوں کے ساتھ کام کیا ہے اور اسی لئے کمپنی کی طرف سے ان دونوں شخص کو پرموشن دیا جاتا ہے اور ساتھ میں ان کو حچ کے اداگی کرنے کے لئے آفر بھی دیا جاتا ہے دوستوں آپ کو بتا دوں یہ آفر کسی اور کے لئے نہیں یعنی ان دونوں دوست کے لئے ہی تھا ایسے میں دوستوں کہیں نہ کہیں یہ لڑکا جو تھا وہ بہت زیادہ خوش بھی تھا کہ میرے پاس حچ کی اداگی کرنے کے لئے پیسے جمع نہیں ہو رہے تھے لیکن اچانک ہی کمپنی کی طرف سے مجھے آفر مل گیا ہے لیکن اکیلے میں کیسے جا سکتا ہوں مجھے میری ماں کو اپنے ساتھ لے کے جانا تھا ایسے میں دوستوں جب دوست کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ اپنی ماں کے ساتھ حچ پر جانا چاہتا ہے تو ایسے میں فوراں ہی دوست جو ہے وہ اپنے دوست سے یہ بات کہتا ہے کہ بھائی تم نے ضرورت کے وقت میری مدد کی دی اس لئے میں حچ پر نہیں جا رہا میرے بدرے تم اپنی ماں کو لے کے چلے جاؤ دوستوں لڑکا جو تھا وہ بہت زیادہ خوش ہو گیا کہ اللہ نے کیسا ذریعہ بنایا میں سالوں بھر محنت کرتا رہا اور جمع کرتا رہا تب جا کے آدھے پیسے جمع ہوئے لیکن جب میں نے ایک مجبور کی مدد کی تو ایسے میں اچانک ہی اللہ نے ذریعہ بنا دیا اور مجھے آفیس کی طرف سے ہی حچ کی اداگی کا آفر آ گیا وہ صدہ گھر پہنچا اور اپنی ماں کو لے کر حچ کی اداگی کے لئے نکل گیا دوستوں جس وقت وہ سعودیہ عرب پہنچا حچ کی اداگی کر رہا تھا حچ کی اداگی کرنے کے بعد اچانک ہی ایک لڑکی کی نظر جو تھی اس لڑکے کے اوپر پڑی وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی لیکن دوستوں اس لڑکی کو نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ اسے اس بڑی عورت کا بیٹا پسند آ گیا ایسے میں دوستوں وہ لڑکی جو تھی وہ اپنے ماں باپ سے کہنے لگی کہ مجھے لڑکا پسند آ گیا ہے میں اس سے ہی نکاح کرنا چاہتی ہوں ایسے میں دوستوں لڑکی کے ماں باپ جو تھے وہ کہنے لگے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کہاں کے رہنے والے ہیں کون ہیں لیکن اگر تمہیں یہ لڑکا پسند ہے تو ہم جا کر اس کی ماں سے بات کرتے ہیں دوستوں ایسے میں لڑکی کے ماں باپ جو تھے وہ اس لڑکے کے ماں کے پاس جاتے ہیں اور تمام بات رکھتے ہیں ایسے میں دوستوں لڑکی کی جو ماں ہوتی ہے وہ یہ بات کہتی ہے کہ مجھے یہ رشتہ منظور ہے کیونکہ میرے پاس وہ وقت بھی اب بہت کم ہے مجھے نہیں معلوم کہ میں کب دنیا کو چھوڑ کے چلی جاؤں اس سے بہتر رشتہ کیا ہوگا کہ ہچ کے ادائی کرنے کے بعد اچانک ہی رشتہ مل جائے اور یہ لڑکی کتنی خوبصورت ہے یہ میرے بیٹے کیلئے بلکل صحیح ہوگی ایسے میں دوستوں فوراں ہی دونوں فیملے ملتے ہیں اور اس کے بعد دونوں کا وہی نکاح ہو جاتا ہے دوستوں سوچیں کیا ذریعہ بنا جس کا تقدیر کہاں لکھاؤ کوئی نہیں جانتا آج ہم یہاں ہیں تو کل کہاں ہوں گے کوئی نہیں جانتا دوستوں یقیناً آگے کیا حال کو صرف اللہ ہی جانتا ہے اسی لئے کبھی بھی اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے چاہیے اور اللہ سے ہمیشہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کیونکہ اللہ بڑا عطا کرنے والا ہے دوستوں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے گا دوستوں میں پھر ملاقات کروں گا آپ لوگوں سے ایک نئی اور پیاری ویڈیو میں جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ فانو سبن کے جس کی حفاظت ہوا کرے 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 وہ شم ماں کیا بوجھے جس روشن خدا کرے وہ شم ماں کیا بوجھے جس روشن خدا کرے فانو سبن کے جس کی حفاظت ہوا 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 کرے موسیقی